السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ الحمدللہ عظیم و شان فقید المثال ستاون سالہ سنی کانفرنس بھینچ اکوال کے اندر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے حدیع تبریق پیش کرتا ہوں بالخصوص تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا قاضی محمد زہور الحسین اظہر صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور ان کے ساتھ سہبزادہ والا شان محترم المقام عزت ماب قاضی محمد زاہر حسین جرار صاحب دامت برکاتہ ملالیہ محترم المقام عزت ماب ترجمان تحریک خدام اہل سنت پاکستان حضرت مولانا محمد فاروق حیدری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور دیگر جتنے بھی سامین ازی احتشام اسٹیج پر معزز علماء کرام تشریف لائے اللہ سب کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وقت جونکہ مقتصر ہے اور آپ آب آب صبح سے شرکت کیے ہوئے ہیں اس بابرکت محفل کے اندر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ دروشری پڑھ لیں الحمدللہ الحمدللہ بکفا و صلاة و سلام و علیہ سید و لد آدم و خاتم الانبیاء و علیہ المجتبہ و علاکم لأتبائی ہی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آلیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین او کمہ کال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروہ با بکر فلسلہ بالناس اوکما کال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَن كُنْتُ مَوْلَا فَحَازَ علِيٌ مَوْلَا اَوْکَمَا کَال زیادہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ زیادہ سنیوں والی سبحان اللہ سنیوں والی سن ہو کے نہ بیٹھو زیادہ چست ہو کے بیٹھو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زیادہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرو ایسے نہیں چکبال بالو دورو نزدیک سے آنے والو قاضی مظہر کے سچے مریدو غیور سنیوں میں نعرہ لگواتا ہوں آپ نعرہ کا جواب دیں اور میں ہی نعرہ لگواؤں گا پھر انشاءاللہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے زمن میں آپ حباب سے دو چار باتیں اور دو چار اشعار عقائد کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے حیات باقی ملقات باقی نعرہ تکبیر جی میرے ویر آپ جئیں آپ سلامت رہیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جزاکاللہ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھاؤ نہ محبت کے ساتھ اظہار فرماؤ تاجدار ختم نبوت آن جی 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جناب محترم عصیم شہزاد صاحب لکھتے ہیں کہ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا عقیدہ پکا تھکائے میرا ختم نبوت دا محمد پاک داناو کر کسے کانے دکانا نہیں ترانا گج کے وجھ کے تو سنا ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رتبہ بشردہ دوچند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پبند کر دیتا ہے ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ صدرہ کو زیرے کمان کر دیتا ہے رتبہ بشردہ دوچند کر دیتا ہے ملائکہ کو پل پل پبند کر دیتا ہے ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے اتنا بلند کہ پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان نیچے پانچمہ آسمان نیچے چھٹا آسمان نیچے ساتمہ آسمان نیچے بابا جی رکھیے تہریے سنیے پہلی جنت دوسری جنت تیسری جنت چوتھی پانچویں چھٹی ساتمیں آٹھوں جنتیں نیچے اللہ کا عرش نیچے میرے آقا کے قدم اوپر ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ صدرہ کو زیرے کمد کر دیتا ہے رتبہ بشردہ دوچند کر دیتا ہے صحابہ کو تیڑی پسند کر دیتا ہے پواک خدا تیکو تاج نبوت نبوت دہ دربازہ بند کر دیتا ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت جو روشنی کے امیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جنہیں خیزان کا نہ کوئی ڈر ہو ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن تو رب کی گنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں تمام یاروں کو مانتے ہیں تمام یاروں کو مانتے ہیں کہ گل نبیاں دیاوے راضی سننی ہوئے گل ولیاں دیاوے راضی سننی ہوئے گل یارِ گار دیاوے راضی سننی ہوئے گل حیدرِ قرار دیاوے راضی سننی ہوئے نبی کے ناصر ہم تمام یاروں کو مانتے ہیں ہم چار یاروں کو بھی مانتے ہیں سارے یاروں کو بھی مانتے ہیں ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں نبی کی اہلِ بیت کو بھی مانتے ہیں سنو ذرا ڈکو ہم یہ جذبات میں آکے نہیں مانتے ہیں سنو ہم صحابہ کو کیوں مانتے ہیں ہم اہلِ بیت کو کیوں مانتے ہیں ہم صحابہ کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں اہلِ بیت کو بھی نبی کی وجہ سے مانتے ہیں ہم نشبتِ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں صحابہ کو نشبت مصطفیٰ سے ہے اہلِ بیت کو نشبت مصطفیٰ سے ہے تو ہم نشبت کا حیاء کرتے ہیں نشبت کا لحاظ رکھتے ہیں مرکز کی طرف سے پیغام آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ صحابہ کی محبت دل میں رکھو تو کلمہ گو صحابہ کی محبت دل میں رکھتا ہے حضور کی طرف سے پیغام آیا اہلِ بیت کی محبت دل میں رکھو تو ہم اہلِ بیت کی محبت دل میں رکھتے ہیں جو لوگ شہابہ کی محبت قدم بھرتے ہیں لیکن مرکز سے تعلیمات نہیں لیتے سننی وہ بھی نہیں وہ جنابِ والا رافضی ناس بھی کہلائے خارجی کہلائے اور جو اہلِ بیعت کی محبت قدم بھرتے ہیں لیکن مرکز سے تعلیمات نہیں لیتے کہ جیسے حضور نے بتایا ہے اہلِ بیعت سے محبت کرنی ہے ویسے محبت نہیں کرتے تو جنابِ والا وہ رافضی کہلائے سننی وہ ہوتا ہے جو صحابہ سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرے اہلِ بیعت سے محبت بھی حضور کی وجہ سے کرے سیدھی سادھی سی تعریف ہے کہ حضور کی نشبت کی وجہ سے اور یہ حضور کی نشبت کا فیض ہے کہ عام سی چیز بھی اگر اس کو بھی حضور کے ساتھ نشبت ہوگی تو وہ عالی ہوگئی افضل ہوگئی اللہ نے اسے اونچہ بنا دیا وہ عام نہیں رہی بلکہ خاص ہوگئی وہ جنابِ والا انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو حیوان ہو جس کو بھی حضور سے نشبت ہوگئی تو وہ عالی ہوگئی اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا ذرے کو سہرہ قطرے کو دریا بنا دیا جس رب کو فیض بکشا مدینہ بنا دیا مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا ذرے کو سہرہ قطرے کو دریا بنا دیا جس رب کو فیض بکشا بابا جی جو دارالبابا تھا حضور کی نشبت کی وجہ سے دارالشفا بن گیا ارے جہاں سے بیماریاں پھوٹتی تھی آقا نے قدم رکھے تو وہاں کی خاک بھی خاک شفا بن گئی اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا ذرے کو سہرہ قطرے کو دریا بنا دیا جس رب کو فیض بکشا مدینہ بنا دیا مٹی کو چھو کے آپ نے سونا بنا دیا بانٹی شفا لعابے دہن سے حضور نے کھارے کوئے کو آپ نے میٹھا بنا دیا بانٹی شفا لعابے دہن سے حضور نے تیری میری لعاب میں وبا ہے حضور کی لعاب میں شفا ہے تو پھر ماننا تو اور ہے نبی اور ہے اچھی شفان اللہ تیری میری لعاب میں وبا ہے حضور کی لعاب میں شفا ہے تو اور میں اگر کھانے میں تھوک دے تو بی بی بھی کھانا نہ کھائے بندہ آپ بھی کھانا نہ کھائے بچے بھی کھانا نہ کھائیں اگر حضور کھانے میں اپنا لعاب ڈال دے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے چودہ سو صحابہ مل کے کھائیں پھر بھی کھانا قتم نہ ہو تیری میری لعاب میں وبا ہے حضور کی لعاب میں شفا ہے حضور کا لعاب بھی موجزہ ہے اگر یہی لعاب حضور حضرت کتادہ کے زخم چہرے پر لگائیں تو چہرہ ٹھیک ہو جائے یہی لواب اگر حضرت مولا علی کی دکھتیاں کو پہ حضور لگائیں تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں یہی لواب اگر سیدنا سیدی کے اکبر کی ایڑی پر لگائیں تو زہر جاتا رہا ہے پھر ماننا بانٹی شفا لواب دہن سے حضور نے کھارے کمیں کو آپ نے میٹھا بنا دیا اور جو راہ پر نہ تھے وہ رہبر بنا دیئے جو راہ پر نہ تھے وہ رہبر بنا دیئے بابا جی جو بد کردار تھے حضور نے انہیں صاحبِ کردار بنایا جو خائن تھے انہیں امانتدار بنایا جو جھوٹے تھے انہیں سچا بنایا ابو بکر کو صدیقِ اکبر بنایا عمر کو فاروقِ آزم بنایا عثمان کو زنورین بنایا علی کو علی المرتضی شیرِ خدا حیدرِ کرار بنایا جو راہ پر نہ تھے وہ رہبر بنا دیئے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا اور کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس میں مانگ کے داد نہیں لے رہا میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو شمجھائے تو آپ خود بولیں مسئلہ ہی کوئی نہیں بات ہی کوئی نہیں کوئی داد کی بھوک تو رہے کوئی نہیں کہ الحمدللہ ایش ہی کوئی بات نہیں میں اپنے گھر میں آیا بیٹھا ہوں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے کیا کیا بنا دیا زرے کو شہرہ کطرے کو دریا بنا دیا بانٹی شفا لواب دہن سے حضور نے کھارے کوئے کو آپ نے میٹھا بنا دیا کیا بہترین لوگ تھے آقا کے آس پاس آقا نے جن کو میرا عقیدہ بنا دیا کیا بہترین لوگ تھے کیا بہترین لوگ تھے جنہیں آقا سے نشبت ہوئی میرے آقا کے شہابہ اگر گھروں سے نکلیں تو گھوڑوں پر شوار ہوں اللہ فرمائے محبوب والادیات زبحن فالموریات قدہن فالمغیرات شبحا اے پیارے حبیب ان غلاموں کو تجھ سے نشبت ہو گئی یہ غلام گھوڑے پر شوار ہو گئے اور پھر جب گھر سے نکلے گھوڑوں پر شواری کرتے ہوئے تو اللہ قرآن نازل کر کے کہتا ہے والادیات زبحن فالموریات قدہن فالمغیرات شبحا اے پیارے حبیب مجھے ان چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آمتے ہوئے شانس لیتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے مولا غلاموں کی قسم نہیں فرمایا نہیں جس پر حضور کے غلام شوار ہیں ان گھوڑوں کی قسم اچھا مولا گھوڑوں کی قسم فرمایا آگے چل فالموریات قدہا فالمغیرات شبحا جب وہ گھوڑے چلتے ہیں دوڑتے ہیں اور ان کے قدم پتھر پر پڑتے ہیں اور پھر قدم پتھر پر پڑنے کی وجہ سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے وہ چنگاری کی قسم ارے کیا عالی مقام پا لیا صحابہ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کی قسم تو کیا بات ہے لیکن صحابہ جس گھوڑے پر سوار ہوں میں نے کہا اگر گھوڑے قرآن میں ہوں سننی مانتے ہیں نا میں نے کہا جو ہمارے گھوڑے ہیں ہم قرآن سے دکھاتے ہیں آہ بولو بولو میں کہے تو اپنا قرآن جو کٹ کے بھی کھاتے من یہ میں نے کہا جو ہم گھوڑے مانتے ہیں کہتے ہیں جی گھوڑا نہیں مانتے ہیں میں نے کہا تمہاری ماں تمہاری گئی ہے اگر اللہ قرآن میں منوانا چاہے تو ہم مانتے ہیں گھوڑے شہابہ کے ہم مانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے میں نے کہا ہم مانتے ہیں نکالتے نہیں اچھی شفان اللہ فرمایا جب گھوڑے قدم رکھتے ہیں پتھر پر تو پتھر سے نکل دی ہے چنگاری توجہ کیجئے گا اللہ فرماتے اس چنگاری کی قسم ہے اچھا یہ تو ان گھوڑوں کا مقام ہے جس پر حضور کے غلام سوار ہیں تو غلاموں کی کتنی شان ہوگی غلاموں کا کیا مقام ہوگا ان کی جناب والا شان کیا اچھا ٹھہرئے رکھئے یہ غلاموں کا مقام اور غلاموں کی شان جس حضور کے یہ غلام ہیں اس محبوب کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا اچھا گھوڑے قدم رکھیں تو قرآن بیان کریں گھوڑے اگر قدم رکھیں پتھر پر تو قرآن میں ذکر آئے تو جہاں پر حضور کے قدم لگ جائیں سبحان اللہ ڈھلی حضر محبس اظہار فرمائیے حضور کے قدم اگر لگیں تو اللہ پھر بھی قرآن میں فرماتا ہے لا اکشم بیحاز البلد وانتہلن بیحاز البلد اے پیارے حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم مولا اس لیے کہ وہاں پہ مکہ ہے فرمایا نا مولا اس لیے وہاں زمزم ہے شفا مربا ہے فرمایا نا مولا تو پھر کس لیے فرمایا اے پیارے حبیب مکہ شہر کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کو تیری ولادت سے نشبت ہے تیرے ملاد سے نشبت ہے کہ آپ یہاں پیدا ہوئے تو مکہ آلہ ہو گیا حضور مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تو جو یسرب تھا وہ مدینہ بن گیا میں نے کہا اچھا یہ حضور کے غلام ہیں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اچھا گھوڑوں پر بیٹھے حضور کے غلام غلام کو نشبت حضور سے تو وہ اتنی آل شان والے ہو گئے اب ٹھہریے رکھیے جو حضور کے کندوں پر سوار ہو جائیں چکوال والو گھوڑے پر نہیں حضور کے کندوں پر حضور کے غلام اگر گھوڑوں پر سوار ہو جائیں تو اللہ قرآن میں شان بیان کرے اللہ قرآن میں کشمیں اٹھائے تو جو حسنین کریمین حضور کے کندوں پر سوار ہو جائیں حضور کی پشت پر سوار ہو جائیں حضور کے اوس سینے پر سوار ہوں جس سینے پر قرآن نازل ہوا تو فرمایا ان حسنین کریمین کا کتنا مقام ہوگا فرمایا ان الحسنہ والحسینہ سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ نے انہیں جنت کے جوانوں کی شرداری دے دی اچھا جو گھوڑوں پر سوار ہوں حضور کے غلام تو اللہ قرآن میں ان کا ذکر بیان کرتا ہے گھوڑے کو نشبت حضور کے غلام سے غلام کو نشبت حضور سے تو یہ اتنا مقام ہو گیا تو جو حضور کے کندوں پر سوار ہو گئے وہ جنت کے سردار بن گئے تو حجرت کی رات حضور جن کے کندوں پر سوار ہو گئے حضور جن کے کندے پر سوار ہو جائیں شانِ سندی کے اکبر بگربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو سندی کہے خود خدا نے کہا اس سراپا سذاقت کی کیا بات ہے کملی والے کو جس کی رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب صحابہ سے پہلے ہے سب صحابہ کی جس کو امامت ملی تاجدارِ خلافت کی کیا بات ہے ارے غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے زہر پاؤں میں زانوبِ دلدار ہے تیری سیدھی کے قسمت کی کیا بات ہے دو خطبے پڑھنا چاہتا ہوں پھر آپ سے اجازت چاہتا بے لیا نو اٹھارہ زلحج دا خطبہ بڑا یاد ہے خطبہ حجت الگداوی بڑا یاد ہے میں نے کہا حضور کی زندگی کے صرف یہ دو خطبے تو نہیں تھے حضور نے اور بھی خطبے دیئے ہیں میں نے کہا اٹھارہ زلحج کو جو حضور نے خطبہ دیا جو حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا جنابِ والا وہ حضور کے بشال سے تین مہینے پہلے کا خطبہ ہے میں نے کہا تین مہینے پہلے والا خطبہ یاد ہے تین دن پہلے والا یاد نہیں تین دن پہلے بھی حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک تین مہینے پہلے اٹھارہ زلحج کو غدیرِ خوم کے موقع پر حضور نے شب صحابہ کی موجودگی میں حضرتِ علی کا ہاتھ پگڑ کر فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا سب نے مولا کے ترجمے کیے کسی نے سردار لکھا کسی نے دوست لکھا کسی نے آقا لکھا کسی نے چچہزاد بھائی لکھا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن حضور جس نویت کے حساب سے یہ بیان فرما رہے ہیں اور حضرتِ علی کے فضائل صحابہ کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے مولا کا مانا یہ بنتا ہے شاہ جی کیا بنتا ہے حضور فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت آئے تو پھر اسے چاہیے کہ اس کے دل میں پہلے علی کی محبت آئے آجی جو چاہتا ہے کہ نبی کا پیار دل میں آئے اسے چاہیے کہ پہلے علی کا پیار دل میں آئے آجی علی 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 یہ تو علی علی کرتے ہیں تو پھر یہ تو رافضی ہوئے نا یہ علی علی کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں میں نے کہا تجھے کسی نے غلط پٹھی پڑھائی ہے علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے علی علی کرنا ہی سنیت ہے میں نے کہا وہ تو سنی ہی نہیں جس کے دل میں علی کا پیار نہیں آ سکتا میں نے کہا علی کا پیار تو رافضی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا علی کا آگے بھی تو سننا میں نے کہا علی اسی کوئی دھورے مدھ آبا لیتے نہیں نا اسا کوئی کچھے عقید آ لیتے نہیں نا اساڑا عقید آتا ہوئے جڑا جنتیہ کیتا ہے پھر پڑھایا کاضی مذہر ہو تک اچھی انگلہ سیکتی کی دیاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا علی کا پیار بھی تو اس دل میں آئے گا جس دل میں ابو بکر عمر بستے ہوں گے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور مل کے ہمارا 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 بولیے 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 صدیق صدیق جہاں ہوتی ہے وہاں علی علی بھی ہو تو مزا آ جائے نا ہم ہیں علی کے اور ہمارا نہیں بولے نہیں دل نہیں ٹھر رہے ہیں ہمارے انجل نہیں انجل نہیں سنیا اللہ جذبہ اور عقیتہ لے کے آونا ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہم ہیں علی کے اور ہمارا منظر فضائے دہر میں شارہ علی کا ہے جی شمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب دنیم ہے سر مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے ایہاں ارے کھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے ارے سن او ناسبی اوکار جی تم دخل دے رہے ہو حقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے نا 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 تھڑے نہ رہے تھڑے نہ رہے گھر لے جو کم آجنگے چمن چمن کلی کلی اینجنی مزہ نہیں آرہی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی میں نے کہا اٹھارہ زل حجبالہ خطبہ یاد ہے جو تین مہینے پہلے حضور نے دیا تو پھر تو وہاں سے خلافت مراد لیتا ہے میں نے کہا تین دن پہلے جو حضور نے خطبہ دیا امی عیشہ کے حجرے میں غلام حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ آئیے نماز پڑھائیے تو حضور فرماتے ہیں مروع باب بکرن فلیو سلی بن ناس میں نے کہا ادھورا مومن نہ بن پورا مومن بن جیس نبی کا تین مہینے پہلے والا خطبہ مانتا ہے تین دن پہلے والا کیوں نہیں مانتا میں نے کہا وہ بھی مان یہ بھی مان وہ بھی مان یہ بھی مان تو تب ہوگا مکمل ایمان ورنہ تو ہوگا بھائی ماں جو روشنی کے امیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جنہیں خیزان کھا نہ کوئی ڈر ہو نہ ممکن ہی ناسے جو میتےڑے آنکھے نبی دے صحابہ دے در چھوڑ دے ماں در چھوڑ دے ماں تدا کیا خیال ہے جہنم دی بھا اپنے گھر چھوڑ دے ماں نہ ممکن ہی ناسے جو میتےڑے آنکھے جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ دا در چھوڑ دے ماں در چھوڑ دے ماں تدا کیا خیال ہے جہنم دی بھا اپنے گھر چھوڑ دے ماں ہم سیدنا امیر معاویہ کو ماننے والے بھی ہیں اور مولا علی کے ماننے والے بھی ہیں جو روشنی کے امیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جنہیں خزاں کا نہ کوئی ڈر ہو ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن تو رب کی ان آیتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں خلافتِ راشدہ دونہ ہاتھ اٹھا کے خلافتِ راشدہ خلافتِ راشدہ خلافتِ راشدہ